جس طرح پیٹرول دیکھا جائے اب عمران خان کے دور میں ڈیر سو روپے لیٹر تھا انہوں نے پیٹرول ان کے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں ان کی جماعتوں میں کر دیا تین سو سات روپے عوام کہا جائے گی اور جب عمران خان کے دور میں ڈیر سو روپے لیٹر تھا تو سب اس کے پیچھے بھئی مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد بند کرا دیا پی ڈی ایم کی کتنی جماعتوں نے درنے دین دیئے اور کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ یہودی ہے فرانس کے صدر کے ساتھ ملاوا ہے شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ نواز شریف ابھی جو ہے وہ شاید اس مہینے واپس آ جائے تو پیٹرول دوبارہ سے ہو جائے شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ اس مہینے یا اس سال نواز شریف پہلے آ تو جائے لوگ اس کی جماعت میں اس کی پالٹی میں تو لوگ نعرے لگاتے تھے شیر آیا شیر آیا وہ شیر کہاں گیا چارہ فیصل پہ تو تین چار دن پہلے میں نے شیر دیکھا وہ شیر تو اس سے لاکھ درجہ اچھا تھا وہ آ گیا شارہ فیصل پہ اصلی شیر آ گیا کسی کا کھل گیا ٹھیک ہے نواز شریف شیر نہیں آیا نام رکھنے سے اگر کوئی شیر ہو جائے تو ہر کوئی شیر خان بن جائے گا بھئی پیٹرول تو جائے گا اور پھر بھی ہماری بے وفوف امام پیٹرول ڈلوائے گی ٹینکیاں فل کرے گی اور عادت ہو جائے گی عادت سے مجبور ہے جیسی امام ویسے اکمران بات کس پہ اٹھا ہے کس پہ انگلی اٹھا ہے کس کو اپنے ملکہ ہم لوگ اکمران بناے ہمارے ملکہ مطلب کیا ہے پاکستان ملکہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پہ بناوا ہے پاکستان ملک پاک ہے لیکن ہم لوگ کس طرح ہیں ہم لوگوں کی دلوں میں منافقات ہیں دلوں میں بغز براو ہے آرام خوری بری بھی ہے دلوں میں ایمان نہیں ہے زبانوں پہ لالج بری بھی ہے تو بندہ کیا کریں دکانوں پہ مارکیٹوں میں ہر کسی نے اپنی دکانوں پہ نام لکھا اللہ خیر الرازقین اِنَّ اللہ وَعَلَىٰ کُلِ شَيْنِ قَدِير اور کام دیکھو پھر ہم لوگ انگلی بٹھائیں حکمرانوں پہ تو ہم لوگوں نے خود دور ان کو حکمران بنایا ہے او بھائی ان کو نشہ لگاوا یہ ملک چلائیں گے یہ اپنا گھر اپنا خاندان یہ وہ سب چلا کے پی ڈی ایم کی گیارہ بارہ جماعت ایک ساتھ کھڑی بھی ہے عمران خان کے چکروں میں لگے میں عمران خان نے ملک چھوڑ گئے گیا بس گڑی چھوڑی کیا رہا گڑی اٹھا کے دے دے اچھے اس نے گڑی چھوڑی کیا انہوں نے کیا کیا اور عمرانوں نے کیا کیا ہمارے ملک کا سارا پیسہ لوٹ کے تو یہ لے گئے کوئی لندن چلا گئے کوئی دبائی چلا گئے کوئی بیلجیم میں بلکل اپنے اپنے جزیرے لے رہے کوئی کیا کرے کس ادارے کی طرف امگلی اٹھائیں کس سے بات کریں کس کے امگلی اٹھائیں ہماری عوامی ایسی ہے جب تک عوام نہیں نکلے گی احتجاج نہیں کرے گی احتجاج اس طرح بھی نہیں کرے نا یار کہ یہ کہ جیسے کسی اور ملک میں انڈیا دنکی دے دے امریکہ دنکی دے دے ہمارے ملک کے خلاف کوئی بات کرے کہ ہمیں گئے کہ ہم لوگ پھر توڑ پھوڑ جلاو گہراؤ پھر ظاہر سی بات ہے رینگر پولیس ان کو تو آرڈر ملے گا یہ لوگ تو ڈنڈا سروش کرے گی سوسٹ ایر اپ ڈیٹ کرے گی عوام کو چاہیے پور امن احتجاج کرے اسکول جائے تو تعلیم ہی نہیں ہے اسپطال جائے تو دواء نہیں ہے عدالت جائے تو انصاف نہیں ہے تھانوں میں جائے تو رحم نہیں ہے رشتہ داروں سے ملے تو رشتہ داروں کے دلوں میں احساس نہیں ہے خون میں وفا نہیں بندہ بات کہا کریں آپ خود سوچو آپ پیٹرول پہ بات کریں مہنگائی پہ بات کریں آٹے پہ بات کریں انسان کہاں جائے جس بچاری کی تنقواہ بیس سے پچھز ہزار پہ وہ کہاں جائے گا وہ کہاں گزارہ کرے گا اپنے گھر کا اچھا مجاہد بھائی پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن آج انڈیا چاند پہ پہنچ رہے ہیں اور ہم یہی پر گھڑر کے ڈکن میں پیٹرول کے ریٹوں میں بجلی کے بلوں میں پسے بس انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوا نا اور اگر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور ہماری عمام کو دیکھو صحیح ہے وہ ایک کلپ آیا کسی نے کہا ہم بھی چاند پر کھڑے میں یعنی کہ اپنے ہی ملک کا مزاف اڑایا وہ ایک ویڈیو کلپ آئی ایسی طرح دو تین لڑکوں نے اسی ویڈیو کلپ کی کوپی کری کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا تو اس نے بولا ہم لوگ تو پاکستانی اوریڈی چاند پہ کھڑے میں چاند پہ بجلی ہے نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے چاند پہ الائٹ ہے یا نہیں ہے آٹا ہے نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے یا نہیں تو ان لوگوں نے اپنے ملک کا مزاف اڑایا اور انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور انڈیا تو جائے گا انڈیا پہلے دھمکی دیتا تھا پاکستان ملک کو اب انڈیا نے یہ سوچ رکھ لیے کہ یہ پاکستان ملک و کمران عوام پی ڈی ایم کی جماعتیں سیاسی جماعتیں ادارہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ان سے ہم کیا لڑیں گے تو بندہ بات کس کے خلاف اٹھا ہے بجلی کے بل دیکھو یار بجلی کے بل لوگوں کے بجلی کے بل آئے ہیں اور لوگ خودکشی کر رہے ہیں صحیح ہے تین سو یونٹ کے کتنے بل آ رہے ہیں چودہ یونٹ کے کتنے بل آ رہے ہیں کس طرح ٹیکس بیج رہے ہیں فیول ٹیکس وردی کا ٹیکس سرچیز کا ٹیکس ہم پہ لگا دیے چلنے پھرنے کا ٹیکس سمجھو کھانا کھانے کا ٹیکس بھوک سے مارنے کا ٹیکس ہم پہ لگا دیے تو پھر بندہ کیا کرے پھو کشی کرے گا مجبور ہو جائے اور یہی کرے انڈیا میں آپ دیکھ لو صحیح ہے انڈیا میں تو بجلی کے بل فری کر دیے ہیں لوگوں کے لیے یونٹ فری کر دیے بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا